زندگی موت سے کتنا بھی لڑے جیت تو آخر موت کی ہوتی ہے ہم زہیر الدین محمد بابر چودہ سال کی عمر سے موت کو دھوکہ دیتے آ رہے تھے لیکن اب یہاں سے کہا زہیر الدین محمد بابر کے رول میں یہ ڈائلوگ آپ نے کڑال کپور سے سنا ہوگا یا سننے والے ہوں گے میں ہوں عویشق باریٹ اور اس وقت ایک فلم کا ریویو جو میں آپ کے لئے کرنے والا ہوں نام ہے دی امپائر آگے پڑھتے ہیں اگر یہ سوال ہے تو سوال کا جواب ہے یہاں سے آگے ہندوستان اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بات ہو رہی ہے دی امپائر ویب سیریز کی جس کے آنے کے بعد پورے ملک میں ایک راشتروادی گدر چھڑ گئی ہے جنتہ کے اندر کی ناراضگی کی وجہ ہے فلم میکرز کے دوارہ اس فلم میں مغل چاشت بابر کا مہیمہ منڈن کیسا مہیمہ منڈن پوری بات کی پڑتال کریں فلم کی بات سے پہلے اس کے ریویو سے پہلے تھوڑا بابر کو جاننا آپ کے لئے جیدہ ضروری ہے تاکہ آپ کسی نتیجے کے مہانے پر گلی آرے سے گجرتے ہوئے سب کچھ سج جانے زہیر الدین محمد بابر درسل مرد ایشیا کی ایک جاگیر جسے فرگنا اور جسے ابھی آج کل خوکند کہا جاتا ہے وہاں پیدا ہوا سال تھا چودہ سو تیریاسی اس کا پتا عمر شیخ مرزا تیمور شاد تھا ماتا جو تھی کنلک نگار خان منگولی وہ منگولوں کی بنچشتی یعنی کی دادا جی بھی لٹے رہے اور نانا جی بھی لٹے رہے جنہیں بڑی شہرت کے ساتھ بھارت میں مہان یدھا کہا جاتا ہے پتہ نہیں ایسا کیوں ہے جبکہ بابر خود کو مغل کہے جانے سے نفرت کرتا تھا کیونکہ جن دو یدھاؤں کو مہان یدھا کہا گیا ہے وہ دونوں ہی یعنی چنگیج خان اور تیمور لنگ لٹے رہے تھے اور خود بابر لٹے رہا ہو کر بھی بھارت کو اپنی منجلوان بیٹھا تھا اور اپنے ساتھ مغل نام کا پریوگ نیہ کر کے وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید لوگ اسے مہان سمجھ لیں گے خیر ابراہیم لودی کو ہرا کر وہ بھارت میں کابیج ہوا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس کا اہم کارن بھی ہے کہ بابر کے پاس یدھ کے لیے اس وقت توپ کھانا تھا اور ابراہیم لودی کے پاس نہیں تھا بابر نے اپنی خطاش ہوتی سینہ میں جوش بھرنے کے لیے کہا تھا کہ مریں گے تو شہید کہلائیں گے اور جیت گئے تو گازی اسی جوشیل بھاشن نے کمال کیا بابر بھارت میں اس کی وجہ سے کابیج ہو پایا اس وقت بھارت کی حالت دیانی تھی اس میں بھی کوئی شکشبہ نہیں تھا کیونکہ لٹیرے اور کئی لٹیرے اسی پریوار کے اس کے لیے جنبیدار تھے اپنے پرووجوں جیسے کی محمود گجنبی اور محمد گھوری کا حوالہ دیتے ہوئے بابر بھارت کو اپنی جاگی بھی مانتا تھا اس نے تین ہزار نردوش بازوریوں کو بھی مارا اپنے دوارہ مارے گئے لوگوں کے سروں کا اس نے ایک سکمپ بنوایا مہارانہ پرطاپ کے پرطاپی دادا مہارانہ سانگا جنہوں نے پندرہ سو نو سے پندرہ سو 28 تگرازستان کے میوارڈ پر راج کیا اور شورویر سانگا نے دلی، مالبا اور گجرات کے مغل بادشاہوں سے اپنے راجے یعنی میوارڈ کی رکشہ کی بھارتپور دھولپور روڈ پر روپواز کے نکٹ گاؤں خانوا جہاں پر 17 مارچ 1527 میں بابر اور رانہ سانگا کے بیچ میں یدھ لڑا گیا بابر نے اس یدھ کو توپ کھانے کے بل پر نہیں بلکہ رانہ سانگا کے گھائل ہو جانے کی بجے سے جیتا سانگا کو ایک تیر سیدھے آنکھ میں لگا اور انہیں یدھک شتر سے باہر لے جایا گیا کئی تیہازکار کہتے ہیں کہ پرنام جو ہے یدھ کا وہ بدل سکتا تھا اگر ایسا نہ ہوتا اب کئی مندروں کو توڑنے والا بابر کرورتہ کی حد لانگنے والا بابر اگر ایک فلم میں وہ بھی بھارت میں ایک کمال کا یدھا بنا کر پیش کیا جائے اس کے قصیدے پڑے جائیں تو لاجمیہ کی بوال ہوگا ہو بھی رہا ہے چلتے ہیں آپ کو باقی معاملہ سمجھنے کے لیے ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر ریلیز ہوئی فلم کا نام آپ کو پتائی ہے دے ایمپائر سیریز ایلیکس ریدر فورڈ کی لکھی بوک سیریز ایمپائر آف دی موگل کی پہلی کتاب ایمپائر آف دی موگل ریڈرز فرام دی نورت کا نچوڑ نکال کر بنی ہے پر گرمی اس لیے ہے کہ بڑی چطرائی سے بابر کا مہیمہ گان بھی کر دیا گیا اور اس میں کوئی رانہ سانگھا بھی اس بھرم کو توڑنے کے لیے موجود نہیں ہے کہانی دراصل چودہ سال کے بابر کی ہے جو اس کا ممر میں بادشاہ بنا دیا جاتا ہے سمرکن جیت کر بابر جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے اور بابر سے محمد شیبانی یعنی کی ڈینو ماریو جو ہے وہ واپس سمرکن کو چین لیتا ہے ڈینو کے روپ میں محمد شیبانی کو زیادہ کرون اور نردئی دکھا کر ماحول کو بابر کے پکش میں کر دینے کا آروپ دی ہے اسے بابر کی چھوی صاف کر دی جاتی ہے ٹویسٹ ڈالنے اور کروتا کو جیادہ سے جیادہ محمد شیبانی کے خاتے میں ڈالنے کے لیے دکھایا گیا ہے کہ بابر کے خاندان کو جان سے نہیں مارنے کی قیمت شیبانی نے بابر کی بڑی بہن خان جیادہ کے روپ میں مانگ کر حاصل کی بابر آتم سمان کی لڑائی لڑتے ہوئے ہیرو ثابت ہو جاتا ہے یہ ایک ایموشنل طریقہ ہے جب فلم کو اس طرح کی سائیکلاوسیکل سین سے گجارا جاتا ہے اور درشک کو وہی ماننے پر مجبور کر دیا جاتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے اور یہ چھوی ایک بار اس کے من میں چھپنے کے بعد واپس کبھی نہیں اترتی ہے فلم کہیں یا شو کئی جگہ فلم بہت زیادہ سینیمیٹکس و تنترتا کا شوشن کرتی ہوئے آگے بڑھتی ہے پر یہ تو پلوٹ میں ہی کر دیا گیا تو زیادہ تکلیف دے نہیں لگتا رائٹنگ جو ہے فلم کی وہ بہت ڈل ہے یہ جرور ہے کہ مجبوری بھرے لیکھن کے دائرے میں بھی لیکھکوں نے کہانی کو سندرب سے باہر نہیں جانے دیا مطلب وہی لکھا جو لکھنے کے لئے کہا گیا اور اس میں انہوں نے نیائے بھی کیا آلیشان بنانے میں جو ڈیزنی پلس ہوت سٹار کر سکتے تھے وہ فلم کے لئے انہوں نے کیا فلم کی بھویتہ کو کوئی مقابلہ نہیں حالانکہ ایسی بھویتہ آشوتوش گوواریکر اور بھنسالی پہلے پروش چکے ہیں اس لئے آنکھوں کو اس کی عادت ہے سینیمیٹو گرافی اچھی ہے لائٹ اچھی ہے پر تھوڑا سا خرچہ اور ہو جادہ تو ماملہ بن جاتا پر ویرود کرنے والے تو ہوت سٹار کو ہی انسٹال کرنے کی محیمت میں جھوٹے ہیں تو فلم میں کھامیاں خوبیاں ڈھونڈنے لوگ جائیں تو پتا چلے کانجادہ کے رول میں شریشتھی دھامی کوئی بھی کمال نہیں دکھا پائی حالانکہ وہ ریفیوزی کے عوشیق بچن کی طرح سالوں میں ایکٹنگ سیکھ سکتی ہے اگر وہ لگاتار کھڑی رہے فلم انڈسٹری میں کنال نے کام تو جوردار کیا ہے پر اپنی آواج پر کام نہیں کیا جیسا رتک روشن نے جودہ اکبر میں کیا تھا ایسا لگتا ہے ڈلی کے کسی اچھے ایکٹر لڑکے کوئی شہری جبان کے ساتھ بادشاہ بنا دیا گیا ڈینوں ماریو نے خوب اچھا کام کیا آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پرانے والے دنوں کے ڈینوں ہیں اچھی ایکٹر خوب رول ملیں گے یہ بات پکا ہے آنے والے سمیمے احسان دولت بیگم بنی شبانہ آجمی کی ڈائلوگ ڈیلوری خوب ہے شاید پیتا کیفی آجمی اور پتی جعوید اکتر کی اردو والی پرورش اور شریع کے حیات والی ٹریڈنگ دونوں کام آگے بے جوڑ وزیر خان کی کردار میں راحل دیو بھی انت تک اپنی جان لگائے رکھتے ہیں تاکہ آپ انہیں پھول نہ سکیں اب دو باتیں بچتی ہیں ایک ہم اسے مہیمہ گان مانے اور بولی وڈ پر لانت فیک کر مار دیں کہ آتتائیوں کو ہیرو کہنے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا یا بس فلم کو فلم کی طرح دیکھیں اور بھول جائیں باقی ہم نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے تاکہ کرنے کا حق آپ کو اپنے ویویک کے آدھار پر ہے کئی لوگوں کے پاس شولے کے جائے والا دونوں سائیڈ سیم سکھا ہے اور کئی ٹاؤس کرتے ہیں دل سے ارجت گیان کے آدھار پر گیان اور انفرمیشن ہمارا کام ہے ہم آپ تک پہنچائیں باقی آپ تاکہ شکریہ پلیز سبسکرائب اور پلیز سبسکرائب اور پلیز سبسکرائب جب پلیز سبسکرائب